سوال جی ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا جنگ جنریشن کو کیا ہمیں ترچ موبائل لے کے دینا چاہیے یا نہیں؟ بلکل نہیں دینا چاہیے لے کر اس کے کوئی وجہ؟ جی ان کے بہت سے نقصان آتے ہیں ایک تو بچے اپنے تعلیمی سرگرمیوں سے پڑھ پیچھے اٹھتے ہیں دوسرے پھر ان کی صحت پر اثر پڑھتا ہے بہت برا ترچ موبائل سے یہ جو ترچ موبائل ہیں کیا بچوں کو لے کے دینے چاہیے یا نہیں؟ ان کے لئے زوری گے؟ بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں اس کی وجہ؟ اس کی وجہ بچوں نے گیمز کھیل کر ان کو بنا ٹائم ویسٹ کرنے پڑھائی نہیں کرنے تو اس لئے میری نظر پہ تو کم از کم میٹرک کے بعد بچوں کو موبائل دینا چاہیے اس سے پہلے بلکل بھی نہیں جنگ جنریشن ہماری جو بچے ہیں کیا انہیں ترچ موبائل لے کے دینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے بائی؟ وہ اس کے صحیح استعمال نہیں کرتے موبائل کا بچوں کو کیا پتا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ بچے اس میں گیم بغیرہ کھیلتے ہیں تو ان کا وقت ضائع ہوتا ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے آپ کا کہ بچے اس پہ گیمز زیادہ کھیلتے ہیں اور پڑھتے کام ہیں ٹھیک ہو گیا بچوں کو ٹچ موبائل لے کے دینا چاہیے یا نہیں؟ میرا آپ کو یہ جواب ہے کہ جو اس دور کے بچے چار رہے ہیں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹچ موبائل کی ویسے پڑھائی کام ہے گیمروں میں زیادہ دلچسپ بھی ہے نہیں لے کے دینا چاہیے یہ بچوں کی یعنی اگر جو مثل کا فیوچر ہے اس کے لیے ڈارک چیز ہے نقصان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تعلیم جو ہو گئی ہے وہ ریگولاری ٹھیک ہوتی ہے ٹچ موبائل پر آن لائن تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے نہ والدین کو سمجھ آتی ہے نہ بچوں کو سمجھ آتی ہے اس میں بچوں کو جو مثل کے ذہنی طور پر اور آئیز پر ویسے بھی نقصانات اس کے زیادہ ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے مری تو یہ مثل کے تجاہ ہے حکومت پاکستان سے کس چیز کو تعلیم کو ریگولر کیا جائے یہ موبائلوں سے جان چھوڑا جائے بچے خراب ہو گئے ہیں جنگ جنریشن ہے جس میں بچے بھی شامل ہیں کیا ان کو ٹچ موبائل لے کے دینا چاہیے یا نہیں؟ بلکل بھی نہیں لے کے دینا چاہیے بلکل نہیں لے کے دینا چاہیے ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہماری جتنے بھی جنریشن ہے اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے سر کس میں میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اس لیے نا جو ہماری جنریشن ہے وہ انہیں سپورٹس وغیرہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو ان کا مین ہے جس طرح ہم لوگوں کا بچپن گزرا ہے بہت اچھا بچپن گزرا ہمارے دور میں یا ہمارے ٹائم میں کون سے ٹچ موبائل ہوتا تھا یا کیا ہوتا تھا ہمارے پاس کھیلتے تھے گلیوں میں کھیلتے تھے سڑکوں پہ کھیلتے تھے گراؤنڈ کے اندر جا کے کھیلتے تھے ہم سپورٹس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اگر ہماری اگر بچے اس طرح وہ ٹچ موبائل وغیرہ یوز کریں گے سپورٹس سے دور ہو جائیں گے اگر وہ سپورٹس سے دور ہو جائیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے فیزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے ہم لوگ نے چھوٹے بچوں کو ہم نے دے دیا ان کے ہاتھوں میں وہ دے دیا ہم نے اور یہ بہت زیادہ یہ ٹھیک نہیں ہے جی ان کا کہنا ہے کہ جو ٹچ موبائل ہے وہ بچوں کی نہ صرف صحت کے لیے باعث سے مجھر ہے بلکہ وہ مقصد ہے کہ اخلاقی طور پر بھی ان کے پاس ہونے ہی نہیں چاہیے ایک سوال کرنا ہے کہ آج کل جنگ بچوں کے پاس چھوٹے بچوں کے پاس ٹچ موبائل ہے کہہ جئے ان کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے ایک بڑا ہی ہماری سوسائٹی کا بڑا اٹھتا ہوا ایک ایشو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے بیسکلی بچوں کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہونا چاہیے اس کی مین لوجیک یہ ہے کہ ہر چیز ایک لیمٹ میں اچھی لگتی ہے لیکن ہم جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں بچے ٹونٹی فور آر جو ہے وہ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے نہ صرف بچوں کے برین ایفیکٹ ہوتے ہیں بلکہ ان کی آئی سائٹ بھی ویک ہوتی ہے تو آئی تنگ سو میرے خیال میں بچوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے آپ سے ہمارا ایک سوال ہے کہ آج کل جو ٹچ موبائل کا رواست چاہ رہا ہے کیا یہ ہمیں اپنے بچوں کو یونگ جنریشن ہے جو چھوٹے بچے ہیں کیا انہیں دے دینا چاہیے لے کے جی لے کے دینا چاہیے مگر ان پر کچھ نظر بھی ہونی چاہیے کچھ گلت اسمال تو نہیں ہو رہا اس کا اس بارے میں کچھ نظر بھی رکھنی چاہیے گھر والوں کو تو اگر کچھ اور اس میں ایکٹیویٹی نہ ہو گلت قسم کی جو گھر والوں کے عزت یا کچھ اور مسئلہ بنے سر ہمارا سوال ہے کیا انہیں لے کے دینا چاہیے یا نہیں نہیں لے کے نہیں دینا چاہیے